اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آج یوں میں ریاست کرنا ٹک راج جو سو شہری سطح پر منائے گا ویسے تو بڑے پیمانے پر منانے کا فیصلہ کندر تنظیموں کی جانب سے لیا گیا تھا لیکن پونیت راج کمار کی اماؤت کی وجہ سے اسے بالکل سادگی کے ساتھ منانے کا فیصلہ لیا گیا حکومت کی جانب سے سپیڑ میدان میں منائے گیا پولیس پریڈ بھی کیا گیا جس میں ڈی سی بیل غامی ام جی ہیرے مٹ شریک رہے زلائی انتظامیہ کی جانب سے یوں میں ریاست منا گیا جس میں زلائی وزیر گوویند کرجوڑ مہمانے خصوص رہے اس وقت مختلف شعبوں میں خدمات انجام دینے والوں کو اجازات سے نواز آگیا دگر ذمہ داران میں سی وو درشن پولیس کمیشنر تیاغڑا جن یس پی لکشمن نمبرگی اور دگر ذمہ دار حضرات بھی موجود رہے اس بار بڑے پیمانے پر راجزوں منانے کے فیصلے پر پونیت راج کمار کی موت سے کنڑ ہمایتوں میں مایوس دیکھے گئے اس کے باوجود بھی کافی نوجوان یہاں جمع ہوتے دیکھا گیا پونیت راج کمار کی تصویر پر پھول مانائیں ڈالی گئے اپنے چہیتے اداکار کا نام لے کر چیف تچلاتے بھی دیکھا گیا کئی نوجوان اطراف اور چہر کے مختلف علاقوں سے تشیخوا اور تھے لان پیلے پرچم کو چہرے پر لگائے بھی کئی سارے افراد نظر آ رہے تھے جس میں لڑکیاں بھی موجود تھیں لہٰذا ڈی جے پر پونیت راج کمار کے گانے کے دھن پر ناکستے بھی کئیوں کو دیکھا گیا نوجوانوں کی بڑتی بھیڑ کے مد نظر آخر پولیس کو دخل دیتے ہوئے بھیڑ کو ہٹانا پلا شہر کے مختلف جگہوں پر راجزوں کے ساتھ پونیت راج کمار کے موت پر بھی افسوس کی محفیلیں منقت کی گئی تھی ان تمام جشنماتن کے محفیلوں میں کچھ بات ادوری محسوس کی جاری جس کا احساس ہر ایک بھارتیوں کو ملک ہند کے شہر کو ہونا چاہیے تھا پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جانتے ہوئے بھی سبھی انجان بنتے دیکھا جا رہا ہے نہ صرف ریاست بلکہ کرناٹک کا نام پوری دنیا میں جس بلندی پر پہنچانے میں شیر کا حصہ رہا اس شیر محسوس ٹیپو سلطان کو جان بوجھ کر نظرانداز کیا جاتا ہے کچھ سیاسی بھیڈیو نے اس شیر کو نظرانداز کر اسے ہی بدنام کرنے کی کوشش کو جاری رکھی ہے ہمیں فرقہ پرستو سے شکایت نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو سیکیلور کہلانے والے پارٹیوں سے شکایت ہے جو آج کے دن ٹیپو سلطان پر بھی گلوں کے بارش ہونی چاہیے تھی اس تصویر کو اس نام کو نفرتی منصوبوں کے تحت ہٹایا جاتا ہے آخر کیا بات ہے کہ ایک عرصے سے تو ٹیپو سلطان کا نام لیا جاتا رہا لیکن جب سے بھاج پایا فرقہ پرست احسدار پذیر ہوئے تو ٹیپو اب دشمن نظر آنے لگا ویسے تو پہلے ہر کنڑ کے اجلاسوں میں ٹیپو سلطان نظر آیا کر دیتے سکوروں میں دیواروں پر ٹیپو سلطان شہید کی تصویر ہی لگا کرتی تھی لیکن اب دھیرے دھیرے اس نام کو مس کرنے کی کوششیں کچھ پھر کا پرست ذہنیت کے لوگوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے وہ شخص کی قربانیوں کا تصور بھی ان کے بس کی بات نہیں ہے لہٰذا آج کے دن اس شہر ہند کو اس طرح بلانا بھلے مذہبی تشدر اور مفاد کے تحت بلا رہے ہوں لیکن اس عزیم مجاہد آزادی کی قربانی کو ہر حال میں بلانے پاؤ گے کبھی اسی راجتوں کے دن ٹیپو سلطان کی جھانکی بھی نظر آیا کرتی تھی لیکن محض مٹیور لوگوں کے دباؤں میں آ کر مقصود معاشرے کو دبانے کی کوشش وقتی طور پر تو کامیات نظر آ سکتی ہے لیکن ٹیپو سلطان کی تاریخ کو اس طرح مسک نہیں کیا جا سکتا یہ بات بہت ہی درد اور فکر سے واضح کرنا چرور ہی سمجھوں گا کہ بھلے پھر کا پرستاکتے آج کے دن یاد نہ کرے اور یہ ان کا کام ہے لیکن افسوس کے کچھ ہمارے قومی بھائی بھی آہستہ آہستہ ٹیپو سلطان کو بھولتے نظر آ رہے ہم بھی آج کرناٹہ راجتوں کے موقعے پر ٹیپو کو یاد کرتے تو اور بھی بہتر ہوتا ایسا کچھ لوگوں میں بھی چرچہ کرتے دیکھی گئے بیلغام شہر میں ویسے بھی کننڑ مہاراتھی تنازہ کافی پرانا رہا ایک طرف راجتوں کا جشن منائے جاتا ہے تو دوسری طرف مہاراتھی عوام کی جانب سے مہاراتھی عوام کی جانب سے کالا دین بھی منائے جاتا ہے پچھلے چونسٹھ سال سے بھی زائد مراتھی لوگوں کو لگتا ہے کہ بیلغام مہاراشت کا حصہ ہے جسے زوران کرناٹک میں داخل کیا گیا ہے زبانی اعتبار سے پہلے بیلغام بومب ریاست میں تھا جسے محسور میں داخل کیا گیا ہے لیازا آج بھی اس تحریک کو محسوس کیا جا سکتا ہے نسلہ در نسل اس تحریک کو زندہ رکھنے کی کوشش مراتھیوں کی جانب سے کی جاتی ہے لہٰذا آج بھی یمیس کی جانب سے ان کے مہاراشت کی کرن سمیتی کی جانب سے کالا دین مرانے کی اجازت طلب کی گئی تھی لیکن حکومت کی جانب سے منظوری نہیں دی گی مراتھی لیڈر جس میں خاص طور پر شوبہ مشہرکے منورک کنے کر دیپک دلوی سریتہ پاٹیل اور بھی کئی نامچین مراتھی شخصتوں نے مراتھا مندیر میں احتجاجی جلاس کو قائم کیا تھا جس میں انہوں نے اپنے جذبات کو ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مراتھی عوام پر ظلم زیادتی کی تاریخ حکومت کرناٹک رقم کرتی آئی ہے اور پچھلے کئی سالوں سے انہی تکلیفات مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ہم اپنی منظر کو تیہ کرتے ہوئے اور اپنے موقوف میں آگے بڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچیں اور آگے بھی بڑھتے رہیں گے جب تک یہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آتا اور ہم سبھی مراتھی عوام مہاراشت میں داخل نہیں ہوتے تب تک ہماری جد و جہد جاری رہ گیا ایسا بھی کا شوق مشکل نے بھی سنبیدان آئینہ ہند کی دوہائی دیتے ہوئے کہا کہ اعتجاج کرنا ہمارا حق ہے اور یہ حق ہمارے سنبیدان نے ہمیں دیا ہے پر حکومت انتظامیاں ہمارے حقوق کو کچلنا چاہتی ہے پر ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں آپ جتنے چاہے مقد میں دائر کرو ہماری یہ جنگ جاری رہے گی ظلم کے خراب ہماری جنگ اور بھی چلتے ہی رہے گی کالا دن منائی جانے پر مراتھی لوگوں کا معازمہ کتے سے کرنے پر مراتھی لوگوں میں کافی غصہ دیکھا گیا زلہ وزیر گویند کرزول نے مزاکیہ انداز میں کہا کہ جب ہتی چلتی رہتی ہے تو کچھ کتے بھوکتے رہتے ہیں اس بات کا مراتھی لوگوں نے سکتہ لفاظ میں مزمت کرتے ہوئے ناراضگے کا اظہار کیا یا سڑھی تمچے مناتی رسلہ ادھرے تمچے مناتی رسلہ بھاؤنا ہی ویکت کرنے سے نہیں اپنے یا ایک نومیمبر موک پہ رونو کارگو انیک ویلا بھا برگاوچے مہارشت کے جتنا جا نیتر کول اپنے مانتو نیتر کول اپنے آمن شروع میں اب عشاء یا کتھینا کنسا بنا جات ہستم आ تمچے ساراچہ اپنے جاتی پہی آیا مان بھرو مان مان جا لوگاں چا نیتر تو کرتے ہیں تو سمیتھی سرو لڑاو بانا باردنار سرسرانار رکتال چا ایک سنگڑنا ہے یکا راستو سامیمان این امیمان تومچا ملے آمچا دھل لے داستو یا نیشت بیرکت کرنے چا سبے ملے اپس تیر اسے سرو ما یہ بندو بھگی نی جو س divideری خوابی چا سبے ملے امنے این اون peanuts این 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 ہم سنگڑنا ہے یا نیشت بنا کریں ملے اپس تیر اس سرسرانار ساری آخوز ما ہوتا ہے یا نی発 7 crowd موسیقی 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 لوگوں نے اس پری میڈیکل کیمپ میں شرکت فرمائی خبروں کا سلطلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے تحادنوں شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی